اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ہیلو ویوگرز آل این اردو میں آپ سب کو خوشہ مدید دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں شاید افریدی کی شاید افریدی پاکستان کے سابق کپتان اور دنیا میں اپنی جارہانہ پیٹنگ سے خود کو منہانے والے آل ڈاؤنڈر ہیں شاید افریدی کے بینل اقوامی کیریئر کا آغاز کافی عرصہ پہلے اور اختتام لارڈز کے میدان پر ہوا تھا انہوں نے 1996 میں کھیل کا آغاز کیا تھا اور پھر دنیا کریکٹ کے افرکاپوں ستارہ بند گئے جو اب ہمیشہ چمکتا رہے گا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر قومی اور غیر ملکی کھلاریوں کی بڑی تعداد میں اپریدی کے رئیے نیک تمنہ ہوگا اظہار کیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپنے پیج پر لکھا تھینکیو شاید اپریدی بار آل مومنٹس اپریدی ایک ایسے بیٹ سے بیٹسمن کے طور پر جانے جاتے ہیں جو ٹیسٹ ہو یا ونڈے یا پھر ہوں ٹی ٹونڈی ان کے بیٹنگ کرنے کا انتاز کمی تفتیل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت شاید ہی دنیا کا ایسا کوئی کونہ ہو جہاں شاید اپریدی کے مطاہ نہ ہوں ہو کہ شاید اپریدی کا ٹیسٹ کیریئر زیادہ طویل نہیں رہا لیکن پھر بھی انہوں نے اس پارپیٹ میں کئی بار اپنی جارہانہ بیٹنگ سے مطاہوں کے دل جیتے ہیں شاید اپریدی نے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز انیس سو اٹھانوے میں اسٹریلیا کے خلاف کرچی نے کیا تھا انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ بھی اسٹریلیا کے خلاف بھی کھیرا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں شاید اپریدی نے ستائیس میچس میں چھتیس شاریہ پانچ ایک کی اور ست سے سترہ سو اکسٹ ٹرمز بنائے بارت کے خلاف ایک سو اٹھائیس گینڈوں پر ایک سچپن ٹرمز کی ان کی سب سے بڑی اور یادکار ایننگز تھی شاید اپریدی کرکٹ میں بھی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پانچ سنچریاں اور آٹھ فٹیس بنا چکے بھوننگ میں ان کی حاصل کردہ بکتوں کی تدات اٹھالیس ہے اس کے برعکس ایک روزہ میچوں میں شاید اپریدی کا کیریئر تقریباً بیس سال کے تبید عرصے پر محید رہا اس فارمیٹ میں شاید اپریدی نے کئی بار ایسی کارکردگی کا مظاہرہ دیا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سابق کپتان نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی سینتیس گینڈوں پر سینچری سکور کر کے کیا تھا جو اس وقت پینل کو ٹیگٹ کی تیر سیند سینچری ایننگ تھے اور یہ ریکارڈ قریباً سترہ سال تک قائم رہا انہوں نے اپنے دوسرے ہی پینل کو آمنی بانڈے ٹیسٹ میں سیری لنکن بارڈی کے فلاس صرف سینتیس گینڈوں پر سینچری سکور کی جس میں گیارہ چکے اور چھ چوکے شامل تھے اور یہی میچ ان کے مشہور ہونے کی وجہ بنا تین سو اٹھانمیں ایک روزہ میچ جس میں شاید اپریدی نے آٹھ ہزار چونسٹ رنس بنائے جس میں چھ سینچریہ اور انکالیس ٹیپیلز شامل ہیں شاید اپریدی کو بانڈے انڈرنیشنل میں 32 مال میچ اور چار مرتبہ سیریز کا پیز رنگ تھرانی قرار کیا گیا وہ بولنگ کے شعبے میں بھی کئی بار امدہ کارکر تکی دکھا کر پرکسن کو میچ جت باش گئے ہیں ایک روزہ میچ جس میں ان کی وکٹوں کی ضدہ تین سو اٹھان میں ہے جس میں ویسٹ انڈیز کے علاق صرف 12 رنگ درے کا ساتھ دکھتے ہیں ان کی بہترین کارکر تک ہیں 2009 سے 2014 تک شاید اپریدی کی کپتانی میں پاکستان مرتے ٹیم 38 میں سے 19 مہچوں میں کامیاب ہوئی جبکہ 18 میں شکست کا سامنا رہا انہیں کی کپتانی میں پاکستان 2011 کے کرکٹ پڑھ کا پاکستانی فائنل تک رسائی حاصل کی جہاں اسے بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو شاید اپریدی کی زندگی میں ایسے بہت سے لمحات ہیں ایک کو بلانا نہ بہتی ہے ابھی حال دی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ آئی سی سی کی جو کا جو میچ ہوا اس میں آئی سی سی نے شاید اپریدی کو بہتر کپتان پیجا تھا اور تمام کلاریوں کے طرف سے شاید اپریدی کو گارڈ آف اور بھی پیش کیا گیا تھا تو دوستو یہ بھی شاید اپریدی کے بارے میں کچھ مانوار ہماری بھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل ضرور دیکھ کریں اور ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائے